تو دوستو یہ جو چار فیٹی لیزر ہیں یہ بالکل اورگینک فیٹی لیزر ہیں جس سے آپ کے گھڑھل کے پودے کی اوپر جہا سے جہا جو سردی میں فول ہیں وہ بھی آئیں گے اور کوئی بھی بماری آپ کے گھڑھل کے پودے کو نہیں لگے گی تو دوستو یہ ہے بان میل اور یہ ہے بارمی کمپوسٹ بارمی کمپوسٹ کی جگہ پر آپ گوبر کی خات بھی لے سکتے ہیں اور یہ دوستو ہے حلدی اور یہ جو سپیسل فیٹی لیزر ہے ہمارا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلو ویرا ہری مرچی ہے اور ساتھ میں لسن ہے تو انہوں چاروں کو کس طریقے سے آپ نے اپنے ہیبیسکس کے پودے کے اوپر جہنے کی گھڑھل کے پودے کے اوپر اپلائی کرنا ہے وہ میں نے ویڈیو کی لاسٹ میں پوری ڈیٹیل میں بتایا ہے تو آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو چلیے دوستو پہلے ہیبیسکس کے پودے کے اوپر لگنے والی بماریوں کے بارے میں اور دوستو ہیبیسکس کے پودے کی کیا کیسے کرنیا ہے کیسے جہاں سے زیادہ فرور لینے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں بعد میں آپ کو بتائیں گے ان فیٹی لیزر کے بارے میں تو سب سے پہلے نمبر پر میں بات کروں گا جو آپ کے پودے کے اوپر کلی آتی ہیں جو گھڑھل کے پودے کے اوپر کلی آتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر بلائک کلر کے یہ دیکھئے سوٹے سوٹے سے جو کیڑے ہوتے ہیں جو بلائک کلر کے وہ لگ جاتے ہیں جس سے جو کلی ہے وہ اچھے سے نہیں کھلتی اور دوسری پرولم آتی ہے جیسے جو دیکھئے دوسری کلی ہیں بہتو گرین ہیں لیکن جو جے والی کلی ہے جے جیلو ہو چکی ہے اور جیلو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جے گر جاتی ہے پھول نہیں کھلتے تو دوستو کیا ریزن ہوتا ہے جو آپ کے کلی بلائک ہو جاتی ہے جب پھر پیلی ہو کر گر جاتی ہے تو دوستو یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ اپنے پودے کو شائع میں رکھتے ہیں کم دوپ میں رکھتے ہیں آپ اپنے ہیبیسکس کے پودے کو سردی میں جیدہ سے جیدہ دوپ میں رکھیں اور کلیاں پیلی ہونے کا ایک ریزن اور ہوتا ہے کلیاں پیلی ہوتی ہیں ساتھ میں گڑھل کی جو پتیاں ہیں وہ بھی پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے جو دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پتیاں بھی پیلی ہو رہی ہیں تو دوستو دو میل ریزن ہوتے ہیں ایک تو ہوتی ہے کیلسیم کی کمی جس کے کارنہ آپ کے پودے کی پتیاں بھی پیلی ہوتی ہیں اور جو ورس ہوتی ہیں جو کلیاں ہوتی ہیں وہ بھی پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرا آپ پانی جو دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے پانی نہیں دیتے دوستو جس طریقے سے گرمی کے موسم میں آپ اپنے پودے کو پانی دیتے ہیں اسی طرح سے آپ سردی میں دیتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی آپ دینا کم کر دیں اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو زیادہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ پودے کی جو کلیاں ہیں اور پتیاں ہیں وہ پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بس اب اتنا ہی پانی دیں جس سے کیا ہوگی جو آپ کے گملے کی مٹی ایس میں جو نمی ہے وہ ہلکی سی نمی بنی رہے اور جات سے زیادہ آپ اپنے پودے کو سردی کے موسم میں دھوپ میں رکھیں تو میرے پاس جو دو پودے گملے میں لگے ہوئے ہیں انہیں میں دھوپ میں رکھتا ہوں پانی کم دیتا ہوں اور دوستو جو فٹلیزر دیتا ہوں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا جس سے آپ کے پودے میں کیلچن کی کمی بھی پوری ہوگی اور آپ کے پودے کے اوپر جیسے زیادہ فول آنا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اور پودے بھی ہلدی رہیں گے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو جو کلیاں ہیں میرے پودے کے اوپر کلیاں آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور دونوں پودے بھی ہلدی ہیں ان کے اوپر ہر ایک برانچ کے اوپر آپ کو ایک کلی جو ہے وہ دیکھنے کو ضرور ملے گی اور ان کے علاوہ میں آپ کو اپنے دو دین اور پودے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے سولانچ کے گملے میں لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھئے ایک ہی برانچ کے اوپر چار چار پانچ پانچ ورس آ رہی ہیں اور دوستو جو فول ہیں وہ بھی کھلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سٹارٹنگ میں آپ کو میں نے چار فیٹی لیجر دکھائے تھے کہ انہیں کس طریقے سے آپ نے اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو پر دیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی امیس مت کرنا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب چلور کر لینا تو دوستو ہیبسکس کے پودے کی اچھی گروت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ منت میں ایک بار آپ نے جو جو برمی کمپوشٹ ہے اگر برمی کمپوشٹ نہیں ہے تو گوبر کی خات آپ نے بیس گرام ایک گملے میں دینی ہے گملے کا سیج بارہ انچ سے سولہ انچ ہو سکتا ہے اگر کم ہے تو کم دے سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں دوستو اس سے گروت ہے جو بہت اچھی ہوگی تو اور جو نیوٹریشن آپ کے پودے کو چاہیے وہ ملیں گے اور اس سے آپ کا پودا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور دوستو دوسرے نمبر پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بان میل تو دوستو جو ہڈیوں کا چورا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ کے پودے کو کیلسن بھی ملے گا فاس پورس بھی ملے گا اور آپ کے پودے کی جو روڈس ہیں وہ بھی اچھے سے جو ہے وہ گروت کریں گی اور دوسرا دوستو جو پتیاں پیلی ہوتی ہیں جو برس پیلی ہوتی ہیں پیلی ہونا بند ہو جائیں گی اور ساتھ میں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فنجی سر پاورڈر ہے وہ جرور دینا ہے اگر فنجی سر پاورڈر نہیں ہے تو دوستو اس لئے میں نے یہ حلدی پاورڈر رکھا ہے اب حلدی پاورڈر کا آدھا آدھا چمچ دونوں گملوں میں دے سکتے ہیں اس سے فنگس نہیں لگتی آپ کا پودا گروت اچھی کرے گا اور جو کیلیاں بغیرہ ہوتی ہیں آپ کے گملوں میں آ جاتی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی تو دوستو جو دونوں فیٹی لیزر آپ دے سکتے ہیں اچھے سے منتے میں دو بار دے سکتے ہیں پندہ دن کے بعد ایک بار دے سکتے ہیں بیس بیس گرام اس سے آپ کے پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوستو بان میل میں کیلسیم فاس فورس آئرین وغیرہ ہوتا ہے جس سے آپ کا پودا بہت اچھی کرتا ہے اور جو برمی کمپوزٹ ہے اس سے پٹاس ملتا ہے اور دوستو نائٹروزمی ملتا ہے جس سے آپ کا پودا بہت اچھی کرتا ہے آپ کا پودا زیادہ گری نیتا ہے کوئی بھی پودے کی پتی خراب نہیں ہوگی پودا اس سے سے گروت کرے گا اور دوستو بینٹر میں آپ نے جو پانی کا دیان ہے وہ رکھنا ہے اور چار پانچ گھنٹے کی جو دوپ ہے وہ آپ کے پودے کو ضرور لگنی چاہیے جس سے آپ کے پودے کی جو کلینہ ہے وہ اچھے سے کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو چلی ابھی ہم بات کریں گے جو ہمارا میجک انسکٹی سیڈ ہے جو اورگینک انسکٹی سیڈ ہم ابھی تیار کریں گے دوستو ایلو ویرا لینا ہے آپ نے پندرہ سے بیس مرچی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس جو ہے وہ آپ نے لسن لے لینی ہے ان تینوں کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گرین کرنا ہے ان کا جو جوس ہے وہ نکالنا ہے تو دوستو جیسے وہ نکل آئے گا آپ نے دو چمچ ایک لٹر پانی میں ایڈ کرنا ہے اور اپنے ٹوٹلی پلانٹس کی اوپر سپری کرنی ہے دوستو یہ بہت جووردست اورگینک انسکٹی سیڈ بن جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو میلی بگ لگتی ہے میلی بگ آپ کے پودے کو نہیں لگے گی جو برس بلیک سی ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی اور آپ کا پودے اچھی گروہ کرے گا اور آپ کے پودے کے جو پتیاں وہ بھی کر لی نہیں ہوں گی ایک بار پھر سے جان لیجئے دوستو آپ نے ایلوویرہ لینا ہے ایلوویرہ آپ 20-15 گرام لے سکتے ہیں اور مرچی لینا ہے 10-15 گرام مرچی لے سکتے ہیں اور لسن لینا ہے ان تینوں کو آپ نے ایک گرین کر لینا ہے تینوں کو ملا کر گرین کرنا ہے اور جو فٹی لیزر بن کر آپ کا تیار ہوگا آپ دو گرام جہاں آپ دو چمچ کیا کریں کہ ایک لیٹر پانی میں ایڈ کر کر سپریگ کر دیں تو آپ کا رجالٹ بہت اچھا ملے گا آپ کے پودے کے اوپر کلیاں اچھے سے نکل کر آئیں گی اور دوستو کوئی بھی کیڑا وغیرہ آپ کے پودے کو نہیں لگے گا ان کا رجالٹ آپ کو 15-20 دن کے بعد ہی اس طریقے سے ملے گا جیسے یہ دیکھئے میرے کو ملا ہے دوستو جہی رجالٹ نکل کر آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ اچھے سے ان فٹی لیزر کو جوز کر لیتے ہیں اور دوستو اگر آپ بان میل نہیں جوز کرنا چاہتے اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں تو دوستو آپ کیا کریں کہ ایک چوک لے لیں چوک آپ کو بالکل سستہ مل جائے گا دوستو آپ چوک کو ایک گملے میں لگا دیں تو کیلسیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور دوسرا دوستو آپ کیا کریں کہ جو سٹون ڈسٹ ہوتا ہے جو پتھر کا چورا ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے پودوگی گروہ اچھی ہوگی پتیاں گھلی رہیں گی کیلسیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور دوستو کوئی بھی پتی پیلی ہو کر نہیں گرے گی تو دوستو جے جے میں نے اورگینک فٹی لیزر آپ کو بتائے اگر آپ سمیں پر انہیں جوز کرتے ہیں تو آپ کو رجالٹ اسی طرح سے ملے گا جس طرح سے ہمیں ملتا ہے تو اگر دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی جانکاری اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب چلوڑ کرنا اور دوستو پھر ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تفتہ کلیے بائیٹ ٹیک کیر ہیپی کرنے